بجپن میں دیکھا کہانی تیرا آکے تو چھولے ان کو چلانی کیسے ہیں اور ان کا کنیکشن کیسے کرنا ہے اور یہ سب ہائی چلتی ہیں اس کی وجہ سے نیٹر اپلیٹ نہیں لگتا ہے تو کیپسٹر کا کنیکشن کیسے کیا جاتا ہے ان کو سیریز میں کیا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے ساری جانکاری آپ کو دیں گے تو بنے رہے سیوڑیوں میں دوستو سب سے پہلے ایک کیپسٹر آپ کو لے لینا ہے جو کی پنکھے میں لوز میں لیا جاتا ہے کسی بھی الیکٹرانی شاپ سے آپ کو بہت ہی آسانی سے مل جائے گا اور اس کی ویلو آپ کو دیکھ لینے ہی سوہ تین ایم ایپ ڈی کی ہونی چاہیے اگر ڈھائی کا بھی لگائیں گے تو کوئی دکت نہیں چل جائے گا مارکٹ میں ازلی مل جائے گا پچھے سے تیس روپے کے بیچ میں اور نیٹورک جو آپ کی ملتی ہے وہ ساڑھے چار سو سے لیکے چھے سو روپے کے بیچ میں ملتی ہے جیسے کہ اول ایک ہائیس چلتی ہے لیکن اس کنینسر سے آپ دو ہائیس چلا سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی چلا سکتے ہیں وہ کیسے تو آگے اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے چلانی ہے آپ کو اس کنینسر سے دو یا اس سے زیادہ ہائیس دوستو ہم آج یہاں آپ کو دو ایچ ایف کو کنیکشن کر کے بتانے والے ہیں ایسے ہی کنیکشن دیکھ کے آپ اور بھی ایچ ایف جوڑ سکتے ہیں تو پلس والا مسین سے جو ایمپلیفائر سے نکل کے کنینسر میں آئے گا اس کے بعد پلس والا نکل کے ڈائریکٹ جو ہے ہائیس میں لگا دیا جائے گا اس کے بعد ہائیس کے دوسرے طرف سے مائنس والا کنیکشن اٹھا کے ہم پلس میں لگا دیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا سی راوچے گا ایمپلیفائر کا مائنس والا وہ ہم اس ہائیس میں لگا دیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں ہائیس کو ہمیں سیریز میں چلانا ہے اس کنینسر کے خرور اور یہ جو کنینسر کا جو ایک چھوڑ رہے گا وہ ہمیں پاسٹو میں لگانا ہے جو کی پلس ہوتا ہے لال میں تو اس کے بعد ہم چلیے اس کی ٹیسٹنگ دیکھتے ہیں اور دوستو بہت سے لوگ یہ پی اف بھی لگا کے چلاتے ہیں تو اس کو بھی ہماس ٹیسٹ کرنے والے تو اس ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو کو اس کی منہ نہیں کریے گا اور اگر چینل پر نیا ہے تو چینل کو سسکرائب جرور کریے گا اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیجئے گا دوستو میں اسی کنینسر کے تھرو اپنا دیجئے چلاتا ہوں جتنی بھی ہائز میں لگاتا ہوں اسی کنینسر کے تھرو سے بجاتا ہوں اور اس پانسو ہاتھ مسین سے چوبیس لگ بھک چوبیس اٹھارا یا چوبیس جو ہے ہائز بجاتا دیتا ہوں کوئی دکت نہیں ہوتی آرام سے چلتی ہی مسین بھی ٹرپ نہیں کرتی اور نہ ہی تو ہماری ایچ ایف اڑنے کا چانس رہتا ہے تو امید کرتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو سے کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا اگر آپ کو اچھے لگی ویڈیو تو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی